عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے درسی کتاب کی دوسری یونٹ کی پہلی نظم try again کے warming up, chit chat اور انگلیش وارشاپ کے questions کو دیکھیں گے سمجھیں گے اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے warming up کے questions یا chit chat کے questions پہلا جو question ہے وہ ہے what do you like poems اور stories کہ آپ کو کیا پسند ہے نظم یا کہانیاں یعنی آپ کو زیادہ قویتائی پسند ہے یا stories کہانیاں پسند ہے تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے اس کا answer دیا گیا ہے کہ I like poems and stories as well کہ مجھے نظمیں تو پسند ہے ہی ساتھ میں کہانیاں بھی پسند ہے دوسرا جو question ہے what kind of poems do you enjoy the most کہ کس طرح کی نظمیں آپ کو زیادہ پسند آتی ہے answer is I enjoy the poems that has rhymes and that teaches us something useful for our life کہ مجھے اس طرح کی نظم پسند ہے جس میں rhyme ہو جس میں rhythm ہو جس میں surطال ہو اور جو ہمیں زندگی کے لیے کچھ useful کچھ مفید چیزیں سکھاتی ہو تیسرا جو question ہے do you think poems can inspire us کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نظمیں ہمیں کچھ کر دکھانے کے لیے اُبھارتی ہے ہمیں پروسہان دیتی ہے تو answer is definitely بالکل poems can inspire us and there are many poems that has inspired many people کہ بالکل نظمیں ہمیں اُبھارتی ہے کچھ کر دکھانے کے جذبہ دیتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری نظمیں ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کو اُبھارا ہے جذبہ دیا ہے کچھ کر دکھانے کا حوصلہ دیا ہے چوتھا جو question ہے do you remember any such inspiring poem کہ آپ کو اس طرح کی کوئی inspiring جذبہ دیلنے والی اُبھارنے والی نظم یاد ہے کیا so اس کا answer ہے yes I know many inspiring poems like a Hindi poem ہم ہوں گے کامیاب is a very good poem that inspires me a lot کہ ہاں مجھے اس طرح کی بہت ساری نظمیں یاد ہے معلوم ہے جیسا کہ ایک ہندی poem ہے ہم ہوں گے کامیاب is a very good poem جو کہ بہت ہی اچھی نظم ہے that inspires me a lot اور یہ مجھے بہت زیادہ اُبھارتی ہے جذبہ دلاتی ہے حوصلہ دیتی ہے پانچوہ جو سوال ہے when did you learn or listen to it کہ آپ نے اسے کب سیکھا تھا یا کب سنا تھا تو answer ہے اس کا I have been listening to this poem since my childhood کہ میں اس نظم کو اپنے بشپن سے سنتا آ رہا ہوں یا سنتی آ رہی ہو اگلا جو سوال ہے what message do you get from it کہ آپ کو اس نظم سے کونسا message ملتا ہے کونسا پیغام ملتا ہے تو answer is the message that I get from this poem is that we must try again and again and work hard کہ ہمیں اس نظم سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ لگتار کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے and should have the belief that one day we will succeed اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے and we will achieve our goal and we will hit the target اور یہ کہ ہم جو ہمارا حدف ہے جو ہمارا goal ہے اسے حاصل کریں گے اور جو ہمارا نشان ہے اسے ہم ضرور ایک بار اس پر ہمارا تیر لگیں گے یا ہم اس کو کامیابی حصمیں حاصل کریں گے اب یہاں پہ جو سوال ہے اس میں ہمیں ایک عملی کام بھی کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے لئے ایک activity بھی دی گئی اسے بھی کرنا ہے تو عملی کام کیا ہے وہ ہمیں a میں یا sentence a میں بتایا جا رہا ہے a from group of six each everyone from the group should share an experience or a situation where at first he or she experienced failure but after continuous efforts achieved success یعنی یہ کہ ہمیں 6-6 لوگوں کا group بنانا ہے اور group میں سے ہر ایک اپنا ایک ایسا تجربہ یا ایسا experience یا ایسی situation حالت بیان کریں گا ایک دوسری کو بتائیں گے جس میں پہلے تو اسے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ناکامی کا تجربہ ہوا but after continuous effort لیکن اس کے بعد لگتار محنت کے بعد achieved success اسے کامیابی ملی اب اس کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہے بیم بتا جا رہا ہے decide which experience shared in group is the remarkable fill the flow chart with the steps taken for success اس کے بعد ہمیں جو group میں share یہ ہمارا experience share کیا گیا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ اچھا کونسا ہے اور اس کے بعد اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس experience کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کونسے قدم اٹھائے گئے تھے کونسے اقدامات کیے گئے تھے اور اس کی حساب سے ہمیں اس chart کو fill کرنا ہے تو پہلے دیکھئے کہ پہلا جو ہم نے action لکھا ہے وہ ہے finding the reasons for failure کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہماری ناکامی کی وجہ کونسی تھی کیوں ہم کو ناکامی ملی پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا making an action plan and acting on it اس کے بعد ہم نے ایک action plan بنایا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کیا پھر اس کے بعد کیا ہوا تو اگلی box سے اس کو بتا رہا ہے کہ finding the mistakes in action plan then removing it and adding new things to it یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں پاس ایک بار تھوڑے سا تبدیلی کرنے پر کامیابی مل گئی بلکہ ہمارے action plan کے اندر mistakes تھی تو ہم نے اس غلطیوں کو ڈھون اس کو ہٹا ہٹایا گیا ہمارے action plan سے اور اس کے بعد کچھ نئی چیز ایڈ کی گئی پھر اس کے بعد ہم نے کیا acting on the action plan without fail پھر ہم نے کیا کیا کہ ہمارا action plan تھا اس سے غلطیے بھی نکول چکی تھی تو ہم نے اس کو پر بغیر fail ہوئے کہ بغیر ناکام ہوئے کہ اس پر ہم نے action یا عمل کرنا شروع کیا اس کے بعد ہمیں success کامیابی حاصل ہو گئی اب یہاں پہ آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں آپ کو دیکھ نا ہے اور تصویر کے لحاظ سے نیچے جملے دیئے گئے ہیں ان جملوں کو آپ کو ترتیب میں لگانا ہے جس ترتیب میں تصویر آ رہی ہے سوال پہلے دیکھتے ہم کہ see the images rearrange and write the proper line numbers for each from those given below کے نیچے جو تصویر ہے آپ سے دیکھنا ہے اور اس کے نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ان سے ترتیب کو دوبارہ لکھنا ہے اس طور پہ تصویر میں جو جو چیز آپ کو دیکھ رہی تو درسی کتاب یا ٹیکس بک میں جو نمبر دیئے گئے ہیں ان جملوں کے میں نے اس ریڈ کلر سے لکھا ہے اور اس کے بعد ری ارینج کرنے کے بعد میں جملوں کے جو نمبر آرہے ہے تو وہ بلیک کلر میں ہے تو چوتھے نمبر کا جو ٹیکس بک میں دیا گیا ہے سینٹنس وہ ہے ایک مکڑی ایک دیوار پہ چڑھنا شروع کرتی ہے نمبر دو ہے دیکھیں اور وہ فسل جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے نمبر تین ہے لیکن گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مکڑی ہے وہ دوبارہ اوپر چڑھتی ہے اور تھوڑا اوپر جاتی ہے چوتا ہے لیکن دوبارہ دوسری مرتبہ میں پھر وہ گر جاتی ہے پانچ ہے لیکن اب بھی وہ give up نہیں کرتی ہے ہار نہیں مانتی ہے بلکہ وہ اوچھا چڑھتے چلے جاتی ہے سکھ ہے فائنلی اٹری ٹاپ اور آخری میں وہ دیوار کے ایک دم اوپری حصے پر پہنچ جاتی ہے تو ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ ہمیں لگتار کوشش کرتی رہنے چاہیے ناکامی ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو خاموش بیٹھنا ہے بلکہ ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ اور محنت کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے تو یہ اس کہانی کا یا اس situation کا moral ہے کہ never give up never quit اب ہم اس نظم کی انگلیش وارکشاپ کو دیکھیں گے اور اسے حل کریں گے ان کے سوالات کو دیکھ کر اسے حل کرنے کوشش کریں گے پچھلے word play میں آپ لوگوں کا یاد ہوا کہ ہم نے anagram کے بارے میں پڑھے تھے anagram کہتے ہے کہ ایک original word یا phrase کو لے anagram کہتے یہاں پہ ہمیں کچھ نیچے phrases یا word دیئے اور ہم کو اس کے جو original word ہے نظم سے ڈھون کر نکال ہے تو question دیکھتے ہے the following anagram contain words or phrases from the poem guess and write what they are کہ آپ کو نیچے جو دیئے گئے anagram anagram کے word یا phrases تو مجھے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ اس کے لئے آیا ہے اور ان کو لکھنا ہے یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لئے لیا ہے آپ اس کو دیکھ تیس تیسرا ہے ویٹ سر تو ویٹ سر بنائے گیا ہے سٹرائیو سے چوتھا جو anagram ہے وہ ہے ریڈ را یہ جو anagram ہے وہ reward ورڈ سے بنائے گیا ہے پانچ وہ anagram ہے وہ ہے ٹیپ نیز یہ جو anagram ہے وہ ہے patience ورڈ سے بنائے گیا سکھ سر وپیر تو سر وپیر جو word ہے یا anagram ہے وہ persevere word سے بنائے گیا ہے اب یہاں پہ ہمیں دوسرا جو question ہے pick out the lines that convey the following from the poem کہ یہاں پہ کچھ line دی گئی ہے جس میں ایک message ہم دیا گیا ہے ایک بات بتائی جاری ہے اب ہم کو نظم سے وہ line دیکھ نہیں ہے جو same message یا same بات ہم کو بتاتی ہے اے ہے if you keep trying without a doubt you shall win کہ اگر آپ لگتار محنت کرتے رہیں گے بغیر کسی شک کے تو آپ کامیابی حاصل کریں گے تو ہم نظم میں یا پوہم میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ لگتار محنت کرتے رہیں گے ثابت قدم رہیں گے تو آپ کبھی گھبرانا نہیں ہے بی جو sentence ہے اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے یا محنت کرنے کے میں کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے نظم میں اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ اگر ہم محنت کرتے ہے تو اس میں کوئی ضلط یا شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے سی جو sentence ہے when others can do the work so can you if you keep trying patiently کہ اگر دوسرے لوگ کر سکتے ہے تو آپ بھی کر سکتے ہے اگر آپ patiently یا سبر کے ساتھ میں اسے کرتے رہے تو اس کو ہماری poem میں اس طرح کہا گیا ہے all that other folk can do why with patience may not you کہ اگر دوسری لوگ کر سکتے ہیں تو سبر کے ساتھ میں آپ کیوں نہیں کر سکتے دی جو سینٹنس ہے when you fail in your first attempt make another one کہ اگر آپ اپنی پہلی ہی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہے یا آپ کامیاب بھی نہیں ملتی ہے تو آپ کو دوسری کوشش کرنی ہے تو اس بات کو نظم میں یا poem میں اس طرح کہا گیا ہے if at first you don't succeed try again کہ اگر آپ کو پہلی اس میں کامیاب بھی نہ ملے پہلے attempt میں تو آپ کو try again کرنا ہے دوبارہ کوشش کرنا ہے تیسرا جو question ہے وہ find from the poem the antonyms اور opposite words for the following کہ آپ کو نیچے دیئے گئے الفاظ کے opposite words نظم سے ڈھون نا ہے تو succeed جو word ہے پہلا اس کا opposite word ہے fail دوسرا جو word ہے punishment اس کا opposite word ہے reward تیسرا جو word ہے courage اس کا opposite word ہے fear چوتھا جو word ہے stop اور quit تو اس کا ہے opposite word strive اور پانچ جو word ہے lose اس کا opposite word ہے win fourth question ہے answer in your own words کہ آپ کو اپنے الفاظوں میں اس کا جواب لکھنا ہے sentence a what lesson should be kept always in mind کہ وہ کون سا سبق ہے جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہئے answer is we should always keep in our mind that success doesn't come easy so we should work hard with patience and we shouldn't feel heart broken if we fail کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جو کامیابی ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں آتی ہے آسانی سے نہیں ملتی ہے تو ہمیں سخت میند کرنا چاہئے سبر کے ساتھ اور ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہے ہم کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے اگر ہم کو ناکامی ملے تو بی جو سینٹنس ہے what should someone who loses a race do اس شخص کو کیا کرنا چاہئے جو race میں یا دوڑ میں جیت نہیں پا رہا ہے تو آنسر ہے اس کا if someone loses a race then he should find reason for his failure کہ اگر کوئی شخص race کو ہارتا جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے failure کا reason معلوم کرنا ہے and try harder again اس کے بعد اسے اور سکتی کے ساتھ میں اسے کوشش کرنی چاہیے c ہے what quality is important when you are struggling for success یہ وہ کون سی quality ہے جو بہت important ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اگر آپ success یا کامیابی کیلئے مہنت کر رہے ہو جد جہد کر رہے آنسر اس کا patience hard work and continuous efforts are important qualities for success کہ صبر مہنت اور لگتار کوشش یہ تمام qualities بہت اہم ہے اور important ہے کامیابی حاصل کرنے کے لئے d ہے when can success have a greater value when you get it easily or with difficulty کامیابی کی کس وقت زیادہ اہمیت ہوتی ہے زیادہ بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے اب یہاں پہ دو situation دی جا رہی ہے when you get it easily or with difficulty اس وقت جب آپ کو یہ آسانی سے مل جائے یا اس وقت جب کہ آپ کو محنت کے ساتھ مصیبت کے ساتھ میں ملے تو آنسر اس کا سکس ہے گریٹ ویلیو only if it gets with difficulty کہ سکس یا محنت سکس یا کامیابی کی اسی وقت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اسی وقت زیادہ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے اگر وہ مشکل کے ساتھ نے مشکل اور پریشانی کے ساتھ میں ملے matter of کسی بھی ایسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے ہے کسی بھی ایسی چیز کو کوئی قدر قیمت نہیں جانتے ہے جو بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو ہم اپنی کامیابی کو اسی وقت ویلیو دیتے ہے قدر جانتے اس کی اگر وہ ہمیں اپنے سخت محنت سبر دیا پانچوا جو کوششن ہے وہ read the poem and fill in the web choosing points from it کہ آپ کو نظم پڑنا ہے اب اس کے بعد میں جو چارٹ ہم کو دیا گیا ہے تو اس کو ہمیں نظم پڑھ کے اس کے پوائن سے اس کو فیل کرنا ہے اس چارٹ کے بیچ میں دیکھیں ایک باکس ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کامیابی کی طرف کون سی چیز ہے جو لے جاتی ہے کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز کون سی ہے تو آپ کے لئے ایک دیا گیا ہے trying again لگتار کوشش کرنا بار بار کوشش کرنا اب آپ کو باقی چیز خود سے fill up کرنی ہے تو میں نے آپ کے لئے تمام یہ چیز لکھ دی ہے پہلے اس میں لکھا گئے پرسی ویرنس پرسی ویرنس مطلب ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کسی چیز پر جمع رہنا لگتار کرنا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیشنس یعنی صبر تیسری جو quality لکھی گئی سٹرائیونگ یعنی لگتار کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا اور آخری میں لکھا کر یعنی ہمت یعنی تمام چیز ہے تو یہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اب آپ اس ویب کے بار میں یا اس چارٹ کے بازو میں دیکھیں گے تو ایک جملہ لکھا ہے کہ پروورب ایک آسان لیکن ایک مضبوط سچائی ہوتی ہے جسے پوری دنیا میں قبول کیا جاتا ہے اور اکثر استعمال بھی کیا جاتا ہے یعنی یہ پروورب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے دنیا کے تمام لوگ مانتی بھی ہے یہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے سچائی پر بیس ہوتی ہے اور اسے اکثر ہماری جملوں میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو پروورب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہا وات کہا وات اکثر سچائی کے پر مبنی ہوتی ہے پورے دنیا کے لوگ ہر زبان میں اس کو کسی نہ استعمال کرتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے جو سکھ کوششن ہے اس کو ہمیں دیکھ نا ہے کہ نظم کی بہت سی جو لائن ہے وہ ایک سچائی حقیقت یا ایک پروورب یا کہاوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے پک آوٹ 3 اور 4 سچ لائن کیا آپ کو نظم میں سے 3 یا 4 لائن ڈھون کر نکال لی ہے تو یہاں پہ چار لائن آپ لئے لگ دی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلا ہے اگر آپ پہلی بار میں کامیاب نہ ملے تو آپ کو دوبارہ کوشش کرنا ہے دوسرا ہے you will conquer never fear کہ آپ کو غلبہ حاصل ہوں گا never fear کبھی گھوراؤ مت third ہے if we strive tis no grace کہ اگر ہم مہنت کرتے رہے تو مہنت کرنے میں کوئی زلط نہیں ہے چوتا ہے all the other folk can do why with patience may not you کہ وہ تمام چیزیں جو دوسرے کر سکتے ہیں تو سبر کے ساتھ میں آپ کیوں نہیں کر سکتے یہاں پہ میں چار جو لائن ہیں نظم سے وہ لگ دی ہے جو as a truth یا as a proverb استعمال کی جا سکتی ہے اب آپ کو اس میں ایک عملی کام یہ کرنا ہے کہ نیچے لکھا گیا ہے using decorative style write the same lines to make a poster or posters with the permission put them up in your school building کی کوشش کی مجھ امید ہے کہ آپ کو آج کے جو ویڈیو ہے تو وہ اچھا لگاؤں گا سمجھ میں آگے ہوں گا اگر آپ لوگ کو کوئی سوال یا کوئی پریشانی ہو تو ہم کو ضرور بتائیں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم